بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی فیلوس آئیے آج کا لیکچئر شروع کرنے سے پہلے رب زلجلال کی بارغاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے ڈی فیلوس آج جو ہم ڈسکشن ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیا اکیوز سپیشل پاور آف اٹرنی کے ذریعے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے یا کمپلینٹ تھرو سپیشل آف اٹرنی اپنے آپ نے کمپلینٹ کو ایجیٹیٹ کر سکتا ہے ڈی فیلوس اس حوالے سے تین ججمنٹ میں آپ کے سامنے لائے ہوں پہلی ججمنٹ ہے پی ایل ڈی ٹو تھوزن ایٹ کراچی پیج تھری فور ٹو دوسری ججمنٹ ہے پی ایل ڈی ٹو تھوزن الیمن لاہور پیج ون سیون نائن اور تیسری ججمنٹ ہے ٹو تھوزن سیونٹین پی سی آر آل جے پیج الیمن زیرو فور आکورٹ لاہور نے یہ حیلڈ کیا کہ تھرو سپیشل جرس rappelle's اکیوز نہ تو اپنے آپ کو ڈی فنڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی کمپلینٹ تھرو سپیشل آف اٹرنی اپنے کمپلینٹ کو ایجیٹیٹ کر سکتا ہے میننگ تیر بائے کہ کریمینل کیسز کے اندر سپیشل پاور اٹرنی استعمال نہیں ہو سکتا یس سیول کیسز کے اندر سپیشل پاور اٹرنی استعمال ہو سکتا ہے پہلی ججمنٹ ہے ایسی اندر ان اپنیم کو نکاہا کہ کہ when query was made to him by the council board the court to show any law which empowers an attorney to proceed with the criminal case on behalf of the complainant or the accused but he completely failed to point out any law to show that an attorney can prosecute any person on behalf of the attorney list my humble opinion also in criminal administration of justice a criminal list our complainant couldn't be agitated or defended through the attorney the fellows دوسری judgment کے اندر honorable court نے کہا it is substantially a criminal list which cannot be agitated or defended through a special attorney تیسری judgment کے اندر بھی honorable court نے same opinion بھی a criminal list couldn't be agitated or defended through a special attorney یہ تھا ایک query جو time and again دوست آباب کی طرح سے پوچھی جاتی تھی کہ کیا special of special power attorney کے ذریعے criminal cases میں accused اپنے آپ کو defend کر سکتا ہے یا complainant اپنی complaint کو through special attorney agitate کر سکتا ہے the answer is big no thank you so much